رزبی کتاب گھر پیز نمبر 130 مقاسفت القلب اندیشہ لاحق ہوا کی کہیں کوئی ان کا سامان نہ چُرالے راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن ابن آفر رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا امیر المومنین اس وقت کہاں تصریف لے جا رہے ہو آپ نے فرمایا ایک کافلہ قریب اترا ہے مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چوڑ ان کا سامان نہ لے جائے چلو ان کی نگہ بانی کریں یا دونوں حضرات کافلہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرہ دیتے رہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی اے کافلہ والو نماز کے لیے اٹھو جب کافلہ جاگ گیا تو یا حضرات واپس لوٹے اس لیے ہمارے لیے جروری ہے کہ ہم صحابے کرام کے نقشے قدم پر چلے اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں یہاں تک کہ جمی کافیر گیر مسلمان کو اسلامی سلطنت میں رہے اور زیزیاں آدھا کرے بھی ان کی نگاہیں صفقت سے محروم نہ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑھے جمی کو لوگوں کے دروازے پر بھیق مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ہم نے تیرے ساتھ انسان انصاف نہیں کیا جوانی میں تجھ سے زیزیاں لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے در بدر ٹھوکڑے کھانے کو چھوڑ دیا آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا حضرت علی کرماللہ وضحو سے مروی ہے میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ایک وادی بولنے والے اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں میں نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اسے تلاس کر رہا ہوں میں نے کہا آپ نے بعد آنے والے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ مجھے ملامت نہ کرو رب زلزلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر فرات ندی کے کنارے ایک سال کے بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پکڑ ہوگی کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا رحم کے بارے میں نبی ارشادات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی زیادتی سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے